اے آئی ایم آئی ایم مجلس تیاد المسلمین نے وارس پتھان کو میدان میں اتارا اس سیٹ پر لڑیں گے انتخاب بیریسٹر اسد الدین ویسی کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم نے مہارشتر اسمبل انتخابات میں بھیونڈی ویسٹ سے اپنا امید وارک کھڑا کیا ہے وارس پتھان کو بھیونڈی سے ٹکٹ دیا گیا ملک پیٹ کے ایم ایل احمد بن عبداللہ بلالہ نے بی فارم وارس پتھان کو سوم دیا ایکس پر تصویر شیئر کرتے ہوئے اے آئی ایم آئی ایم نے لکھا مجلس تیاد المسلمین نے وارس پتھان کو مہارشتر اسمبل انتخابات کے لیے بھیونڈی ویسٹ 136 اسمبلی سیٹ سے اپنا امید وار بنایا ہے اے آئی ایم آئی ایم کے ملک پیٹ کے ایم ایل اے اور ممبئی انچارج احمد بن عبداللہ بلالہ نے وارس پتھان کو بی فارم سوپا بھیونڈی ویسٹ اسمبلی کے ووٹروں سے یہ اپل بھی کی گئی ہے کہ وہ بیس نومبر کو پتن کے نشان پر بٹن نبا کر اے آئی ایم آئی ایم مجلس تیاد المسلمین کے امید وار وارس پتھان کو بھاری ووٹوں سے کامیاب بنائے اتوار کو امید واروں کے اعلان پر وارس پتھان نے کہا تھا کہ میں پارٹی کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ امید واروں کا انتخاب سن سمجھ کر کیا گیا مجھے امید ہے کہ ہم الیکشن جیتیں گے وارس پتھان نے کہا تھا کہ بخیہ امیدواروں کے ناموں کا اعلان پیر کو کیا جائے گا پیر کو جب امیدواروں کا اعلان ہوا تو ان کی امیدواری کا اعلان بھی کر دیا گیا وارس پتھان کل پرچہ نامزدگی یعنی آج پرچہ نامزدگی داخل کریں گے بھیونڈی ویسٹ پر وارس پتھان کا مقابلہ بی جی پی کے محش چوگلے اور کانگریس کے دیانن متیرام چورا سے ہوگا بھیونڈی ویسٹ سیٹ سے دوہزار آٹھ میں حد بندی کے بعد تشکیل دی گئی تھی حد بندی کے بعد پہلا الیکشن دوہزار نو میں ہوا جس میں ایس پی کے عبد الرشید طاہر مومن نے الیکشن جیتا تھا وہی محش چوگلے نے دوہزار چودہ اور دوہزار انیس کے انتخابات میں کامیابی حاصل کی